موسیقی 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 بہت بڑا رول اس کمیونٹی کے تعلق سے ہے برما کے عام مین لینڈ کے اندر جو بامر قوم ہے اور جو ہم دیکھتے ہیں کہ برما کے اندر جو عام 88% تک بودھسٹ ریلیجن کے فالوورز ہیں انہیں بہت بڑا پرابلم ہے اس قوم سے جو روہنگیا قوم ہے موسیقی 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 اور ہم دیکھتے ہیں کہ خود برما کی گورمنٹ میں انمار کی گورمنٹ نے ان مسجد کے نمازیوں کو پروٹیک کرنے کے لیے وہاں پر سیکیورٹی ارینجمنٹس بھی کیے ہیں یہ بات میں منع نہیں کر رہا ہوں کہ کچھ رائیڈکل ایلمنٹس ہیں جو پیس کو ڈسٹرپ کرنے کی جگہ جگہ پر کوشش کرتے رہتے ہیں لیکن وہاں ایسا نہیں ہے کہ لوگ رہنے ہی پا رہے ہیں اور پوری کی پوری طرح سے اتنک کلنزنگ تھرو آؤٹ میں انمار چل رہی ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو روہنگیا کا ایشو ہے وہ ایشو کے اندر ایک بہت بڑا رول اس قوم کے تعلق سے جو سپریٹس ہے لوگوں میں اس تعلق سے ہے جو ہونا نہیں چاہیا تھا جو بالکل غلط بات ہے لیکن اس سے صحیح طرح سے ڈائیگنوز کر کے سمجھنا بہت ضروری ہے اس کے دلائل کے طور پر آپ کے سامنے پہلی دلیل یہ آئی ہے کہ روہنگیا میں ہندوز بھی ہے جو وہاں سے خوبی فرار ہو رہے ہیں کیونکہ ان کے سکن ان کے کمپلیکشن ان کے اس ریس کے تعلق سے نفرت لوگوں کے دلوں میں ہیں اور دوسری دلیل ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ریسٹ آف میانمار میں مسلمز ہیں جو پرارکٹس کر رہے ہیں جیسا کہ آپ نے دیکھا آئیے ہم تھوڑی ہسٹری دیکھتے ہیں یہ ہسٹری کے تعلق سے میانمار کے مین لینڈ یعنی کہ بامر جو قوم ہے جو تقریبا ہم دیکھتے ہیں کہ پورے میان لینڈ میانمار میں کئی سارے ایتنیسٹیز کئی سارے ایتنک ریسز ہے اس میں جو میان ریس ہے وہ بامر ریس ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ میان لینڈ برما کے اندر میانمار میں تقریبا 88% فالوورز بودھس فیت کے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ بریٹش حکومت کے ٹائم پر بریٹش حکومت نے انہیں بنگلہ دیش سے لائے تھے تاکہ وہ یہاں پر آ کر کلٹیویشن فارم لیبرز کی طرح کام کریں اور وہ کرنے کی وجہ سے اس کے بعد میں یہ رہ گئی ہے یہ یہاں کے اوریجنل رہواسیوں میں سے نہیں ہے کیا ہے اس کی حقیقت کیونکہ یہ ہے جھگڑے کا ایک فوکل پوائنٹ جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ فائنلی جا کر 1982 میں روہنگیا کے پاس سے ان کا سٹیزنشپ رائٹ لے لیا گیا آئیے دیکھتے ہیں کہ اس میں صحیح بات کیا ہے روہنگیا کا کلیم ہے کہ وہ وہاں کئی پیڑیوں سے کئی صدیوں سے ہے اور وہ بھی وہاں کے اوریجنل انہیبیٹنٹس اور جیسے الگ الگ ٹرائبز ہیں الگ الگ ریسز رہتی ہیں اسی طرح وہ بھی وہاں رہتے ہیں 1430 کی بات ہے 1430 سال کی بات ہے نرمکلا من سومون نام کے ایک بودھس بادشاہ وہاں پر عرقان کے ریجن میں حکومت کر رہے تھے ان کی حکومت ایک دوسرے بادشاہ نے آ کر جب چھین لی تو وہ وہاں سے بچ کر بنگال بھاگے بنگال جا کر وہاں پر سلطان جلال الدین محمد شاہ کے ساتھ مل کر وہ واپس عرقان میں آیا انہوں نے اپنی حکومت واپس حاصل کی حاصل کرنے کے بعد کے پیریڈ میں ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنا نام چینج کر کے ایک ٹائٹل اپنایا جو ہے سلیمان شاہ دعویٰ یہ ہے کہ صرف ٹائٹل تھا انہوں نے اپنا ریلیجن چینج نہیں کیا تھا جو بھی حقیقت ہو اللہ بہتر جانتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد سے ایک پیریڈ سٹارٹ ہوا جب نو عرقان کے کنگز جن کے مسلمان نام تھے اسی طرح کے اور یہ بات کو کوئی اور نہیں خود ہم دیکھتے ہیں کہ برما کے ہسٹاریکل ریسرچ کمیشنگ کی ریپورٹ جو آپ کے سامنے ہے اس میں پیج نمبر 57 اور پیج نمبر 64 میں یہ بات دی گئی ہے آگے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ حکومت چلتے رہی یہاں تک کہہ سترہ سو دس تک مسلمز کا ایک بہت سیریس انفلوینس عرقان کے ریجن میں رہا آپ یہاں تک دیکھ سکتے ہیں کہ جو اس پیریڈ میں کوئنز عرقان کے ریجن میں چلے اس کے اوپر کلیرلی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پورا انگریفڈ ہے اور یہ خود ہم دیکھتے ہیں کہ بلٹن آف برما ہسٹاریکل ریسرچ کمیشن کے پیج نمبر 58 پر یہ بات دی ہوئی ہے جہاں تک یہ سوال ہے کہ کیا روہنگیاز سو سال یا اس سے کم مدت سے زیادہ رہ چکے ہیں وہاں پر یا نہیں رہ چکے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ہیملٹن نے اپنی ایک ریسرچ 1799 میں کتاب لکھی ہمیلٹن جو ایک بریٹش ہیں انہوں نے اپنی کتاب کے اندر ایک کمپیرٹیو وکیبلری آف سم لینگویجز پوکن ان دا برما ایمپائر اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیج نمبر 5 کا ایک سینٹنس خود اس بک کے ایکسٹریک میں سے اس کی سکینڈ کاپی ہے آپ کے سامنے اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بک خود انٹرنیٹ پر آویلبل بھی ہے فر ڈاؤنلوڈز اس کے ندیا ہے کہ جب وہ لینگویجز کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو وہ بتاتے ہیں اس طرح کے اور بھی ریفرنسز ہے جو مختلف کتابوں میں ملتے ہیں لیکن ہمارے لیے یہ ڈسکشن کی بات نہیں ہے کیونکہ چاہے سو سال ہو یا سات سو سال ہو وہ لوگ وہاں رہتے تھے وہ لوگوں کی اور کوئی جگہ نہیں یہی ان کی جگہ تھی اور وہی جگہ سے آج ان کو مار کر بھگایا جا رہا ہے ایک تیسری دلیل جو اس بات کو بتاتی ہے کہ یہ پیارلی ایک ریلیجز کنفلک نہیں ہے وہ یہ ہے کہ مینمار کی آرمی کا ایک پریویس ہسٹوریکل ریکارڈ یومن رائٹس کا ریکارڈ بہت خراب رہا ہے آپ دیکھیں گے کہ مینمار کے الگ الگ سٹیٹس میں آپ کے سامنے ہے کہ کچن نام کا ایک سٹیٹ ہے جو نوڈرن مینمار میں ہے وہ کچن سٹیٹ کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو لوگ رہتے ہیں وہاں کچن قوم جو رہتی ہیں وہ قوم کے اندر خود برما کے سنسس کے مطابق 33.8% کرشنز ہیں اور کرشنز کا دعویٰ ہے کہ نہیں وہ 60% سے زیادہ ہے لیکن ہم اگر 33% کا فگر بھی لیں تو یہ بہت بڑا فگر ہے اسی طرح آپ دیکھوں گے کہ کائیہ سٹیٹ ہے جو ایسٹرن سائٹ پر ہے اس کے اندر کرینی قوم ہے اور یہ کرینی قوم 49.9% خود سنسس کے دعویٰ کے مطابق کرشنز ہیں سات سال کے پیریڈ سے یہ لوگ برمیز آمی کے ساتھ کنفلکٹ میں ہیں کچن لوگوں کی ایک آرمی ہے جس کا نام ہے کچن انڈیپینڈنس آمی اور کرینی لوگوں کا کرینی آمی ہے اور یہ دونوں فوجیں خود لڑتی آئی ہے برمیز آمی کے ساتھ اور ساتھ ساتھ میں ایک تیسری قوم آپ دیکھیں گے جو کرین ہے جو کائین سٹیٹ جو آپ دیکھیں گے اور ساؤت کے اندر کرین نیشنل لیبریشن آمی ہے جس کے اندر 84% بودھس ہے 9.5% کرشنز ہے اور ایک چوتھی آرمی ہے جو شان سٹیٹ کی آرمی اور شان سٹیٹ آپ دیکھ سکتے ہیں جو ایسٹن سائٹ پر ہے اس کے اندر 81% بودھس پاپلیشن ہے آپ دیکھوں گے کہ یہ سب لوگوں کے ساتھ کس طرح کے ظلم یہی آرمی پاسٹ میں کر چکی ہے شان یومن رائٹس فانڈیشن اور شان ویمنز ایکشن نیٹورک کی ریپورٹ آپ کے سامنے ہے اس کے اندر انہوں نے ڈیٹیل کیا ہے کہ 173 کیسز آف ریپ اور سیکشن وائلنس جو 625 عورتوں اور لڑکیوں کے اوپر کیے گئے جو خود میانمار کی آرمی نے کیا اور یہ ویل ڈاکیمنٹڈ ہے اور یہ کن لوگوں کے اوپر یہ شان قوم کے اوپر جو تقریباً 81.7% بودھس ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو آرمی ہے یہ آرمی نے خود بودھس کے اوپر بھی اس طرح کا آپریشن کیا ہے صرف مسلم کی بات نہیں یہ خود بودھس ہونے کے باوجود دوسری بودھس اتنک ریس کے اوپر بھی انہوں نے اس ٹائپ کی چیزیں کیا ہے وہاں پر بھی آپ کو ریپورٹس ملیں گی کہ گاؤں کی گاؤں جلائے گئے لوگوں کو بھگایا گیا اور کئی سارے اس ٹائپ کی کیسز ہوئے یقیناً جو لیول کا ظلم روہنگیا کے اوپر ہو رہا ہے وہ ایک بہت بڑے لیول کا ظلم ہے لیکن یہ لوگوں نے اس ٹائپ کی چیزیں پاسٹ میں بھی کی ہے اور کرتے آئے ہیں اسی طرح یہ دوسری ریپورٹ دیکھ سکتے ہیں آپ نو سیف پلیس جس کے اندر پانچ الگ الگ اتنک ریس کے اوپر کیے ہوئے ظلموں کی داستانیں ہیں جو بورما کے سولجرز نے کیا اکٹوبر دوہزار پندرہ میں میانمار کی حکومت نے ان پندرہ کے قریب جو آرمیز جو فوجیں الگ الگ میانمار کی آرمی کے ساتھ لڑتے آئے ہیں ان میں سے آنٹ کے ساتھ انہوں نے ایک سمجھوتا کیا ایک ٹروز کیا کہ وہ آپس میں نہیں لڑیں گی خوف کیا سچ کیا جھوٹ دیکھئے ان وسوسوں کا سماج پر اثر اور اس کا علاج ہر جمعہ رات ساڑھے گیارہ بجے سیرف آئے پلس ٹی وی پر بہتر زندگی کے لیے ملاج جسمانی ہو یا ذہنی اس شخصیت کے تعلیمات سے جانیے جنہیں چنا گیا سارے عالم کے لیے شفا تب بے نبوی کا خزانہ ہر سنیچر رات ساڑھے آٹھ بجے سیرف آئے پلس ٹی وی پر بہتر زندگی کے لیے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئے پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئے پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ آخر میں کیا ظلم روہنگیا کے لوگوں پر کیا گیا ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ تو صرف سوشل میڈیا کی بات ہے بہت سے لوگ بولتے ہیں کہ یہ سب فیک نیوز ہے اور اس طرح سے باتیں وسکاؤن کی جاتی ہے اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ایک بہت بڑے سکیل کا ظلم کیا گیا ہے ہم سب کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ اس میں سچائی جان کر ہم اپنے طرف سے کبھی بھی کسی ظلم کرنے والے کا ساتھ نہ دیں انجسٹس اور اپریشن اور گلت کرنے والے کے ساتھ ہم بلکل نہ رہیں جو ہم فیکس اب دیکھنے والے ہیں ان کا سورس دیکھنا بہت ضروری ہے سورس کے طور پر جو پہلا سورس ہے ہمارا وہ ہے یو این نیوز سینٹر جو آلموز ڈیلی اپ ڈیٹس ان دنوں میں روہنگیا کے تعلق سے پریزنٹ کر رہا ہے دوسرا میجر سورس ہمارا ہے یومن رائٹس ووچ یومن رائٹس ووچ کی رپورٹس آپ خود یومن رائٹس کی ویب سائٹ پر دیکھ سکتے ہیں یہ خود ایک کریڈبل سورس ہے یہ واتس ایپ کا کریئٹڈ پرپاگانڈا یا سوشل میڈیا کا کریئٹڈ پرپاگانڈا بلکل نہیں ہے ساتھ ساتھ میں الجزیرہ اور بی بی سی کے تعلق سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے کئی ساری ڈاکیمنٹریز بنائی ہے کئی ساری نیوز پیزنٹیشنز دیئے ہیں جس کے اندر بہت سارے فیکٹس لوگوں کے سامنے لائے گئے ہیں ساتھ ساتھ میں یونائٹڈ نیشنز کی یہ رپورٹ جو آفس آف دہ ہائی کمیشنر آف دہ یومن رائٹس میشن ٹو بنگلہ دیش انہوں نے بنائی اور جو خود انٹرنیٹ پر آویلبل ہے جو دیکھ سکتے ہیں روہنگیا کے اوپر جو ظلم کیا گیا اس کی داستان بہت پرانی ہے لیکن ہم سٹارٹ کریں گے نائنٹین ایٹی ٹو نائنٹین ایٹی ٹو میں ان کے پاس سے سیٹیزنشپ کا رائٹ لے لیا گیا جو نائنٹین فارٹی ایٹ کے سیٹیزنشپ اگریمنٹ کے مطابق ان کا حق تھا لیکن نائنٹین ایٹی ٹو میں اس وقت کی ملٹری حکومت نے فیصلہ کیا کہ یہ حق ان کے پاس نہیں ہونا چاہیے وان تھرٹی فائیو ٹرائیبز جنہیں ایکسپ کیا اور آرٹ مین ٹرائیبز جنہیں ایکسپ کیا ایز ٹرائیبز آف میانمار ان میں سے روہنگیا کو ایکسکلوٹ کر دیا گیا اور ان میں سے جنہیں سیٹیزنشپ چاہیے تھی انہیں ثابت کرنا ہوگا کہ اٹھرہ سو تیس سے پہلے کے ان کے انسسٹرز ہیں جب انہیں سیٹیزنشپ سے ڈپرائیف کیا گیا اس کے بعد اگلی چیز یہ آئی کہ پرائیمری لیول کے بعد انہیں ایڈوکیشن ملنے کا کوئی حق نہیں یعنی پرائیمری ایڈوکیشن کے بعد اس کے بعد کی ایڈوکیشن ملنا ان کو نائنٹین ایڈی ٹو سے گورنمنٹ کی طرف سے منع ہو چکی تھی اور ساتھ ساتھ میں گورنمنٹ جوبز بھی منع ہو چکے تھے یہاں تک ہی سیچویشن آئی کہ جو برما کی آرمی ہے وہ کئی بار جب ان علاقوں میں رہتی تو ان کھیتی کرنے والے گریبوں کی کھیتی میں سے کئی بار چیزیں لے لیتے کئی بار چیزیں ہڑپ لیتے ہم دیکھتے ہیں کہ میانمار کی جو اتنی بڑی آمی ہے سارے چار لاکھ کی وہ سارے چار لاکھ آرمی سروائیول کے لیے کئی بار اس طرح سے سیویلینز کے پاس سے کئی بار چیزیں لیتی ہے لیکن جو بہت بڑی چیز یہ تھی کہ روہنگیا قوم کو فوسٹ لیبر کے ساتھ مارڈل ویلیجز بنانا پڑا گورنمنٹ پلان کے لیے یہ مارڈل ویلیجز تھے وہاں پر مائگریٹ ہونے والے لوگوں کے لیے گورنمنٹ کا پلان یہ تھا کہ آرکان کے اس علاقے کے اندر جہاں پر روہنگیا کی پاپلیشن بہت زیادہ تھی وہاں دوسرے لوگوں کو لاکر ان کی پاپلیشن کم کر دی جائے پسنٹیج وائز اور دوسروں کو لاکر سٹل کیا جائے وہ سٹل کرنے کے لیے جو گھر بنائے گئے جو مارڈل ویلیجز بنائے گئے نیوز ریپورٹس کے ذریعے ہمارے سامنے یہ بات کلیر آ رہی ہے کہ وہ گھروں کی زمین لی گئی تھی روہنگیا اس کے پاس سے بنانے کا لیبر انہیں کمپلسری دینا پڑا لیکن وہ گھر بنے ان کے لیے نہیں کسی اور کے لیے یہ پراپٹی جو ان کی گئی اس کے انتہا تب ہو گئی جب انہیں اب بھگا دیا گیا تو انہیں اپنی ساری کے ساری پراپٹیز چھوڑ کر کے آنا پڑا جب ان کے پاس سٹیزنشپ رائٹ نہیں تھا ساتھ ساتھ میں کچھ اور رسٹرکشنز ان کے اوپر لائے گئے کہا یہ گیا کہ یہ فارنرز ہیں جو ریزیڈن فارنرز ہیں اور جب انہیں ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں جانا ہوتا تو پرمٹ لے کر ہی وہ جا سکتے ہیں اور وہ پرمٹ ٹائم رسٹرکٹڈ ہے اگر پرمٹ لیے بغیر جائیں گے تو واپس آنے میں ڈیفکلٹی ہوگی اور اگر پکڑے گئے تو بڑے فائنز ہیں اور یہاں تک آکے اگر پکڑے گئے اور پرمٹ نہیں لیا ہے تو انہیں اپنے شہر سے باہر ہی رہنا ہوگا میریج پر رسٹرکشنز تھے میریج کرنے سے پہلے پرمیشن لینا ان کے لئے ضروری تھا کئی بار یہ پرمیشن لینے کے لئے بڑی بڑی برائبز دینی پڑتی اور کئی کیسز میں دو سال تک کا وقت بھی لگ جاتا پرمیشن لینے میں ساتھ ساتھ میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ٹو چائلڈ فالیسی انفوس کی گئی خاص روہنگیہ کے لئے تاکہ ان کی پوپلیشن بہت زیادہ نہ بڑھ جائے دو بچوں سے زیادہ وہ لیگلی انہیں اللہ آؤڈ نہیں تھا یہ الگ بات ہے کہ ان کی خود کا لیگل انٹیٹی تھی ہی نہیں لیکن انہیں پابند کیا گیا کہ دو بچوں سے زیادہ وہ پیدا نہیں کر سکتے اس کے اوپر یومن رائٹس ووچ اور کئی سارے یومن رائٹ آرگنائزیشن نے اوبجیکشنز بھی لیے ساتھ ساتھ میں ہم دیکھتے ہیں کہ کئی ایکسٹریمس گروپس کو روکا نہیں گیا جو ایکسٹریمس قسم کی باتیں کر کے جنہوں نے لوگوں کے ذہنوں کو پوائزن کیا نفرت فہلائی اور یہ نفرت فہلا کر لوگوں کے اندر یہ برائی کو عام کرنے کی کوشش کی انہیں ٹریننگ دی گئی انہیں سپورٹ کیا گیا یہاں تک کہ جب انہوں نے ظلم کیا تو ظلم کے ساتھ ایک بلائنڈ آئے کی گئی کئی بار کئی بار ان کا ساتھ تک دیا گیا ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد کی جو داستان ہے وہ سب سے خطرناک ہے یونائٹڈ نیشنز کی رپورٹ کے مطابق خود ملٹری انوالف ہو کے انہوں نے وہ ظلم کو آگے بڑھایا وہ انجسٹس کو آگے بڑھایا یہاں تک آکی یونائٹڈ نیشنز کی رپورٹ آپ کے سامنے ہے اس کے اندر آتا ہے کہ ون تھرٹی فو لوگوں کو جب انٹرویو کیا گیا انہوں نے بتایا کہ ان میں سے سکسٹی فائب پسنٹ پیسٹ تکا کہ گھروں میں کسی ممبر کو قتل کیا گیا یا مارا گیا اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایک عورتوں میں سے ففٹی ٹو پسنٹ نے کہا کہ ان کا ریپ ہوا اور یہ ایک بہت شرمناک بات ہے سارے لوگوں کے لیے کہ اس طرح کی چیزیں ہوئی کئی نیوز چینلز رپورٹ کرتے ہیں کہ بارہ ریپ کیسز ہوئے یہ بارہ وہ ایک رپورٹ کی تعلق سے بات ہے لیکن یہاں پر ٹرینڈ دیکھنا چاہیے جو ٹرینڈ ہمارے سامنے ہیں جو عورتیں آ رہی ہیں اور جو داستانیں بیان کر رہی ہیں ان میں سے ففٹی ٹو پسنٹ یہ انٹرویو کے اندر دیکھا گیا کہ انہوں نے یہ بات جب ایڈمٹ کی اور بتائی اور آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیوز انٹرنیٹ پر موجود ہیں جس میں یہ عورتیں اس بات کو ڈریکلی بیان کر رہی ہیں جو ایک بہت ہی سیڈ اور شیمفل بات ہے ساری دنیا کے لئے گھروں کو جلایا گیا کلیر سیکلائٹ ایمیجز موجود ہے جو ویلیجز پہلے ٹھیک تھے اور جننے کے بعد اس کا کیا حال ہوا وہ گھروں کے تعلق سے جلانی کی ویڈیوز تک موجود ہے جو انٹرنیٹ پر آ چکی ہے اور یہ ویڈیوز کے اندر یہ سب باتیں ہمیں مل رہی ہیں برمیز ملٹری کا یہ کہنا ہے کہ خود روہنگیا کے رہنے والے لوگ ہیں جو اپنے گھروں کو جلا کر کے جا رہے ہیں جو بات بلکل صحیح نہیں ہے اور یہ بات ہر کوئی سمجھ سکتا ہے اور دیکھ سکتا ہے کہ کوئی کیوں اپنے خود کے گھر کو جلائے گا اپنی ساری گھر پراپرٹی وغیرہ کو چھوڑ کر ریفیجی کیمپس کے ڈیسپریٹ حالات میں جا کر رہے گا میانمار میں جو مسلمز رہ چکے ہیں ان تک ایڈ پہنچانے کے لیے ملٹری کا یہ کہنا ہے کہ وہ ایڈ ڈریکلی آ کر ایڈ اورگنیزیشنز نہیں دے سکتی ہیں انہیں اس ایڈ کو میانمار کی ملٹری کو دینا ہوگا اور وہ ملٹری اس ایڈ کو ان لوگوں تک پہنچائے گی ان پر کتنا ڈیپینڈ کیا جا سکتا ہے ان کے ایکشنز دیکھ رہے ہیں کیا یہ مدد ان لوگوں تک پہنچے گی یا نہیں پہنچے گی کوئی بھی سمجھ سکتا ہے کئی ریپورٹس جو آپ کے سامنے ہیں اس میں یہ بات آ چکی ہے کہ میانمار کی ملٹری لینڈ مائنز پلانٹ کر رہی ہے تاکہ جو روہنگیا کے ریفیوجیز وہاں سے گئے ہیں وہ واپس نہ آئیں کیونکہ واپس آئیں گے تو ایسے ایکسیڈنس آلیڈی ہو بھی چکے ہیں جو لوگوں نے وٹنس کیا اور یہ فوٹوگرافز بھی اس تعلق سے آ چکی ہیں آئیے اب ہم دیکھیں گے آخر میں ایسا ہوا کیوں اس کی بنیادی وجہ کیا ہے اور اس کا سلیوشن کیا ہے یہ دیکھنا اور جاننا ہم سب کے لئے ضروری ہے کیونکہ ہم سب بھی دنیا بھر میں رہتے ہیں الگ الگ طرح سے ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ زندگی گزرے پیس کے ساتھ امن کے ساتھ شانتی کے ساتھ ٹولرنس کے ساتھ محبت کے ساتھ انڈرسائننگ کے ساتھ لیکن یہ سب کو ڈسٹرپ کرنے والی جو چیزیں ہیں جس کے وجہ سے لوگوں میں نفرت آ جاتی ہے وہ چیزوں کو روکنا اس چیز سے بچنا ہم سب کے لئے ضروری ہے اور یہ قوز کو دیکھ کر ہم سب کے لئے ایک عبرت ہے ایک ٹیپ کی مثال ایک چیز سے جس سے ہم سب سمجھ کر کے اس سے بچنے کی کوشش کر سکتے ہیں سب سے پہلی وجہ اس نفرت کی وہ ہے تاثب ریشیل پریجیوڈس ہم دیکھتے ہیں کہ ریسزم کو ہم چھوڑ کر دنیا کے لوگ کافی آگے بڑے تھے مجھے لگتا تھا ہمیں ملتا ہے کہ بلیکس این وائٹس میں جو فرق تھا وہ فرق کو ہم نے چھوڑا اور ہم یہ ماننے لگے تھے کہ ایک انسان اور دوسرے انسان میں نہیں یہ فرق پھر آخر میں پھر سے یہ بات کیوں مل رہی ہے پھر سے ہم کیوں دیکھ رہے ہیں کہ ایک نسل کے لوگ دوسری نسل کی لوگ سے اس طرح سے نفرت کرنے لگے ہیں اور یہ کئی کئی شکلوں میں پھر پھر سے آنے لگتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کے اندر ایک ورز ہے سورہ خجرات میں سورہ 49 آیت نمبر 13 اللہ نے کہا ہے یا ایوہ الناس اے انسانوں اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْتَقْرِوَا اُنسَا میں نے تمہیں بنایا ایک مرد اور ایک عورت سے وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا اور میں نے تمہیں الگ الگ قوم والا وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اور ساتھ ساتھ میں ایک حدیث ہے پرافت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے کہا اس دنیا سے جانے سے پہلے حجت الودا کے موقع پر کہ اے لوگو تم سب کے سب آدم سے ہو کوئی عرب کوئی نون عرب کے اوپر سپیرئر نہیں ہے نہ کوئی نون عرب عرب کے اوپر سپیرئر ہے کوئی بھی گورہ کالے سے سپیرئر افضل نہیں ہے نہ کوئی کالا کسی گورے سے سپیرئر افضل ہے اسلام نے یہ چیز صرف تھیورٹیکلی نہیں بلکہ پریکٹیکلی لوگوں کے دماغوں میں بٹھائی کیونکہ یہ چیز پریکٹیکلی ایک انسان نہیں یاد اکھیں تو یہ اونچ نیچ اور ریسزم کی برائی لوگوں میں بار بار آ جاتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ سارے انسانوں کو چاہے کسی بھی نسل کے کیوں نہ ہو کسی بھی بیگراؤنڈ کے کیوں نہ ہو کندھے سے کندھا لگا کے کھڑا ہونا پڑتا ہے نماز میں دن میں پانچ بار اور ہم دیکھتے ہیں حج اور عمرہ میں سب کے سب سیم احرام پہن کر کے کعبے کا تواف کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ایک مکسر کے اندر جب مکس کرتے ہیں تو پورے مسالے یا جو بھی چیز مکس کی جاری پوری طرح سے مکس ہو جائے اسی طرح الگ الگ نیشنالٹیز بیگراؤنڈ ٹرائبز کلرز کے لوگ جب آتے ہیں وہی احرام پہن کر کے وہ کعبے کا تواف کرتے ہیں تو پوری طرح سے گھل مل جاتے ہیں ان کے اندر سے اونچ نیچ سوپیریارٹی انفیریارٹی سب ختم ہو جاتی ہے لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے اندر جہاں جہاں اس ٹائپ کا پریجوریس آج بھی مل رہا ہے یا ریسزم کے بیسز پر جو فرق کیا جاتا ہے جو نفرت آتی ہے جو اتنا بڑا ہم دیکھتے ہیں جنوسائیڈ اور اتنا بڑا انجسٹس کیا جا رہا ہے اس بنیاد پر تو کچھ سوالات ہیں ان لوگوں کے لئے سب سے پہلا سوال کہ آپ جس کسی نسل کے ہو یا آپ جس کسی وجہ سے دنیا میں جہاں کہیں ہو کیونکہ ہمیں یہاں پر ریسٹرک نہیں کرنا چاہیے برما کے لئے یہ وائرس اور یہ پریشانی ہم دیکھتے ہیں کئی جگہوں پر کئی سارے لوگ جس سے انفلوئنس ہو جاتے ہیں الگ الگ ڈگریز کے انہیں کسی نہ کسی پیرامیٹر کی بنیاد پر ایسا لگتا ہے کہ ہم ان سے زیادہ سپیریر ہیں تو ہم ان سے کچھ سوالات پوچھ رہے ہیں پہلا سوال کہ آپ جس کسی نسل کے ہو کیا آپ نے چنا تھا دنیا میں آنے سے پہلے کیا آپ نے یہ چوز کیا تھا کہ میں اس نسل میں پیدا ہونا چاہتا ہوں میں اس کمیونٹی کا حصہ بننا چاہتا ہوں کیا آپ نے چنا تھا کیا آپ نے اپنا سکن کلر چنا تھا موسیٰ سوال کہ سوچو کہ اگر آپ اس قوم کے اندر پیدا ہوتے سپوز فور ایکزامپل اس مثال میں ایک برمی سے ہم پوچھتے ہیں کہ اگر تم روہنگیاں میں سے ہوتے اگر تم وہاں ان میں سے ہوتے اور تب تمہیں ساتھ یہ ہوتا کہ تمہیں اگر وہاں سے بھگایا جا رہا ہے تم مائنورٹی ہو اور تمہارے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے کیونکہ تمہیں ایک روہنگیاں ہو تو کیا آپ کو اچھا لگتا اور یہ بتاؤ تیسری بات کہ آپ ان سے اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتے ہو آپ سے بھی اچھی شکل والے لوگ ہیں آپ سے بھی اچھی لکس والے لوگ ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین پر تو اگر وہ کہیں کہ تم ان سے سپیریئر اور ہم تم سے سپیریئر تو یہ سپیریورٹی کی چیز کہاں ختم ہوگی یہ تو پوری دنیا کسی نہ کسی چیز کے اندر ملوث ہوگی کیونکہ ایک کالے انسان کو لگتا ہے ہم سب سے بیوٹیفل ہیں اور چوتھا سوال کہ یہ لوگوں کا بینفٹ کبھی اس کے بارے میں سوچا ہے انٹرنیٹ پر جا کر صرف آپ سرچ کریے بنگالی سائنٹس آپ دیکھوں گے کتنے سارے سائنٹس ہیں جو بنگالی ہیں جو بنگالیوں کے ساتھ حکارت کے ساتھ کام لیا جا رہا ہے یہ بنگالی ہے بنگالی بھئی انسان ہے انسان ہے آپ کے پڑوسی ہے آپ کے ساتھ اسی زمین پر رہتے ہیں آپ سب ایک حصہ ہو تو ہم دیکھتے ہیں بنگالی سائنٹس جا کے سرچ کری وہ چیزیں مت یوز کریے وہ سب چیزیں مت یوز کریے ان کا بنایا ہوا خانہ ان کا اگایا ہوا خانہ وہ فارمز ہیں وہ خانہ بھی مت کھائیے ان سے کچھ فائدہ مت اٹھائیے تو ہم دیکھتے ہیں کہ چاہے بلیکس ہو تو کئی سارے بلیکس ہیں جو دنیا کے لیے بہت فائدہ من ثابت ہوئے ہیں کئی سارے بنگالی ہے جو دنیا کے لیے بہت فائدہ من ثابت ہوئے ہیں کئی سارے دلت ہے جو دنیا کے لیے بہت فائدہ من ثابت ہوئے ہیں تو وہ فائدہ کو بھی نہیں لینا چاہیے نا جب اس قوم سے آپ نفرت کر سکتے ہیں تو ان کے فائدہ کو کیوں لینا چاہتے ہیں وہ بھی تو چھوڑیے پھر پانچوا سوال یہ ہے کہ جو سپوزیڈلی سپیریئر ریز ہیں ان کے ایسے کئی ایلمنٹس ملیں گے جو دنیا کے لئے نقصان دے ہیں جو دنیا میں پرابلم کریٹ کرویں اڈال فٹلا کو یہ لگا تھا کہ وہ بہت سپیریر ہے اور اسی وجہ سے اس نے آرلین سپیریورٹی کا یہ کنسپٹ گڑا اور لوگوں میں بتایا کہ ہم سپیریر ریس ہیں تو کیا ہے وہ فائدہ مند تھا دنیا کے لئے میں سمجھتا ہوں ایسے کئی سارے لوگ ہیں جو کرمنلز ایسے کئی سارے لوگ ہیں جو برے لوگ جو سپیریر ریس کا حصہ ہے لیکن وہ دنیا کے لئے زہمت ہے رحمت نہیں ہے مطلب اچھا ہی نہیں بلکہ بہت بڑی برائی ہے بوجھ ہے دنیا کے لئے ایسے لوگ جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا اور جس نے ایک انسان کو زندگی دی اس نے پوری انسانیت کو زندگی دی وہ اسلام جو کسی معصوم کے قتل کی اجازت نہیں دیتا کیا وہ دہشتگردی کی دعوت دے سکتا ہے وہ نبی جس نے کبھی اپنی ذات کے لئے ظالموں سے بدلہ نہیں لیا کیا وہ اپنے امتیوں کو انسانیت کی تباہی کا پیرام دے سکتا ہے ملک کے سیاستدان تاجر حضرات اور ساری عوام پریشان ہیں بڑتی مہنگائی سے غریبی سے اگر آپ جاننا چاہتے ہیں ان تمام مسائل کا حل تو دیکھیں میرے ساتھ غریبی کا حل جانیے شیخ محمد معاز ابو قحافہ سے قرآن و سنت کی روشنی میں ہر منگل توپہر تین بجے اور رات نو بجے سیرف آئے پلس ٹی وی پر بہتر زندگی کے لئے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئے پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئے پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے آخری چھٹا سوال لوگوں کے لئے کہ آپ یومن ہسٹری کو دیکھیں کہ اس ریسزم کی وائرس کی وجہ سے کتنے سارے قومیں تباہ ہوئے برباد ہوئے ہیں کس طرح سے ایک پورے کے پورے کانٹیننٹ کو وہاں کے انڈیوجینیس لوگوں کو کس طرح سے کس بے رحمی سے مارا گیا کتنا سارا ظلم ان بلیکس کے اوپر کیا گیا کتنا سارا ظلم پھر وہاں پہ عورتوں کے اوپر کیا گیا کتنا سارا ظلم الگلہ قسم کے لوگوں پر کیا گیا سلیو ٹریڈ کیا گیا انسانوں کو جانور زبیری طرح ٹریٹ کیا گیا کتنے سارے لوگوں کو مار دیا گیا اور یہ ساری انسانی تاریخ گواہ ہے کہ ہم سب کو ایسا نہیں کرنا چاہیے ہم سب کو اس طرح سے ریسزم کا شکار نہیں ہونا چاہیے دوسری وجہ جس وجہ سے اس طرح کے پرابلمز ہوتے ہیں اور وہ یہ ہے اور یہ کہا جا رہا ہے اور بہت سے لوگ اسے سمپتائز کر رہے ہیں اور میرا ہے ماننا ہے کہ جو ظلم کرتا ہے وہ تو غلط کر ہی رہا ہے لیکن جو سارے لوگ ظلم کرنے والوں کا ساتھ دیتے ہیں سمپتائز کرتے ہیں سپورٹ کرتے ہیں وہ لوگ بھی اس انجسٹس میں ان کے پارٹنرز ہیں اس میں شریک ہے مورالی وہ لوگ بھی پوری طرح سے رسپانسبل ہیں تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھئے وہاں پہ یہ پٹیکلر ٹیررسٹ ایکشن ہوا اس کے رسپانس میں یہ کیا جا رہا ہے اس کی رسپانس میں یہ ایتھنک کلینزنگ کی جا رہی ہے یہ اس کا ریزن ہے حالانکہ ہم سب جانتے ہیں کہ اس کا یہ ریزن نہیں ہے یہ ایکسکیوز ہے ٹیررسٹ ایکشن ہوا اس کے اوپر ہم سب کو ایکشن لینا چاہیے دنیا میں جہاں کئی دہشتگرد ہے جو ظلم کرتے ہیں انسانوں کے اوپر نائنصافی کرتے ہیں انہیں پکڑنا چاہیے انہیں سزا دینا چاہیے with due process of law اس بات میں کوئی شک نہیں تررزم کو ہماری سوسائٹی میں سے ختم کرنے کی کوشش کریں لیکن وہ عورتوں نے کون سا تررزم کیا تھا جو آج ہم دیکھتے ہیں پریشان اپنی گھروں کو چھوڑ کر ریفجی کیمپس میں رہ رہی ہیں وہ بچوں نے کون سا تررزم کا ایکشن کیا تھا جو وہاں سے چھوڑ کر آئے ہوئے وہ بزرگوں نے وہ الڈرلی لوگوں نے جو تکلیفوں کے ساتھ اپنی زندگی کے آخری دن گزار رہے ہیں انہوں نے کون سا تررزم کا ایکشن کیا تھا پورے پورے گاؤں کے لوگ پورے پوری جنرل پمپلیشن انہوں نے کون سا تررزم کا ایکشن کیا تھا دیکھئے ہم سب جانتے ہیں کہ یہ ایک تینڈنسی ہے آپ کئی جگہوں کے رائٹس کو دیکھیں کئی جگہ کے ڈسٹربنسز کو دیکھیں آپ کو یہ سیم تینڈنسی دیکھے گی کوئی نہ کوئی بہانہ ہوتا ہے کوئی نہ کوئی ٹرگرنگ پوائنٹ ہوتا ہے اور جو قومن ماسز ہے وہ یہ بات سوچنا بند کر دیتے ہیں کہ یہ نائنصافی ہے یہ تو ظلم ہے بھائی یہ تو گلت ہے اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے بھائی یہ سوچتے کیوں نہیں ہے کہ ظلم کسی نے کیا آپ سزا کسی اور کو دے رہے ہو پوری قوم کو دے رہے ہو یہ کیا بات ہے قرآن نے یہ سکھایا سورہ مائدہ کی آیت ہے چاپٹر نمبر فائی ورس نمبر آٹھ کسی بھی قوم کی دشمنی تمہیں ان کے ساتھ ظلم کرنے کی طرف نائنصافی کی طرف نہ لے جائے انصاف کرو یہی تو تقوی ہے یہی تو اللہ سے ڈرنا ہے اس کا حصہ ہے اس کا ریکوائیمنٹ ہے اس کا ڈیمانڈ ہے اور قرآن نے یہ کہا سورہ نساء میں سورہ نمبر چار آیت نمبر ون تھٹی فائی اے ایمان والو انصاف کے لئے کھڑے ہو جاؤ گواہ بن کر چاہے خود کے خلاف کیوں نہ ہو چاہے اپنے ماں باپ کے خلاف کیوں نہ ہو چاہے رشتدار کے خلاف کیوں نہ ہو چاہے امیر کے خلاف یا چاہے گریب کے خلاف کیونکہ اللہ سب کی مدد کر سکتا ہے میں بھائیوں یہ نائنصافی انسانوں کے ساتھ کرنا گلت ہے میں آپ کے سامنے چند سوالات رکھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ سب ہم سب یہ چیز کے تعلق سے سوچیں سب سے پہلے ہر انسان کو انصاف چاہیے دوسروں کے لئے نہیں تو کم سے کم خود کے لئے خود پہ بات آتی ہے نا تو لوگ بلتے ہیں مجھے انصاف چاہیے جب ان کے ساتھ نائنصافی کی جاتی ہے تو ان کے دوبان سے وہی الفاظ نکلتے ہیں مجھے انصاف چاہیے اور اس سے ہم کچھ سوالات لے کر لوگوں کو اٹھانا چاہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے بھائی کسی نے گلت کیا تو سزا اس کو دو دوسروں کو مت دو یہ کوئی انصاف نہیں ہوا تو جیسے مثال کے طور پر مان لیجئے کہ آپ کے گاؤں میں کسی نے آپ کی ٹرائب میں سے آپ کے شہر میں سے آپ اگر کسی شہر کے ہو کسی گاؤں کے ہو وہاں کے کسی پسند نے گلت کیا مرڈر کیا اور اگر آپ کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیا جائے آپ کو سلی پچڑا دیا جائے آپ کے گاؤں والے نے مرڈر کیا وہ ملے نہ ملے ہم تمہیں جیل میں ڈالیں گے ہم تمہیں سلی پچڑائیں گے تو آپ کو صحیح لگے گا اور اگر یہی چیز ہے تو پھر کوٹس، قانون، ٹرائل یہ سب کی کیا ضرورت ہے پھر یہ سب کی کیا ضرورت ہے کیا چیز ہمیں چاہیے آج ہم دیکھتے ہیں کہ یون کے یونیورسل ڈیکلیریشن آب یومن رائٹس کے اندر کنٹریز نے اگری کیا ہے کہ انصاف کیا جائے اور یہ ایک کومن سینس کی بات ہے بھئی ٹرررسٹ کو ہم لوگ غلط کیوں کہتے ہیں کیونکہ ٹرررسٹ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ جو مجرم ہے اسے پکڑنا چاہیے دیو پروسس آف لاؤ کے ساتھ اس کا ٹرائل ہونا چاہیے اس کی سنوائے ہونی چاہیے اس کے گواہ ہونے چاہیے اس کے وٹنسز ہونے چاہیے جرم ثابت ہونا چاہیے ثابت ہونے کے بعد صحیح پروسس کے ساتھ میں ان کو سزا دینی چاہیے ٹرررسٹ یہ سب نہیں کرتے ہیں ٹرررسٹ اپنا ٹرررزم فیلاتے ہیں اپنی دہشت فیلاتے ہیں جو بھی ان کے ذہن میں جسٹیفیکیشن ہوگا اس کی بنیاد پر لوگوں کو مارتے ہیں اور غلط فیلاتے ہیں تو یہ کیا صحیح ہے کیا یہ جنگل کا قانون ایکسپٹڈ ہے کیا یہ صحیح چیز ہے انسانوں کے لئے اور تیسری وجہ ہم دیکھ سکتے ہیں کیوں لوگ یہ کرتے ہیں وہ ایک ریلیجس ٹولرنس کی کمی کی وجہ سے کہ بھئی ایک انسان ایک دھرم فالو کر رہا ہے اس پر چل رہا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرا شخص اس دوسرے دھرم پر ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمیں اس کے اندر ایک دوسرے کو ٹولریٹ کرنا چاہیے کہ اوپر والے نے سب کے اوپر زبردستی نہیں کی کہ سب کو ایک ہی راستے پر چلنا ہے ایک ہی سوچ رکھنی ہے ایک ہی ٹائپ کی سوچ کے ساتھ چلنا ہے اوپر والا چاہتا تو یہ چیز ہو سکتی تھی لیکن یہ نہیں ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ انسانوں کے اندر الگ الگ ٹائپ کی پھارٹس ہیں تو کیوں ان کے اوپر فورس کر کے ان کو ایک ہی ریلیجز بلی فالو کرنا ہوگا اور قرآن نے یہ بات سکھائی سورہ بقرہ کے وغث ہے سورہ 2 آیت نمبر 256 لا اقراحہ فدین دین میں ریلیجن میں کوئی زو زبرستی نہیں ہے قد تبین رجدو من الگئی کیونکہ صحیح اور غلط تو کلیر ہے واضح ہے تو کوئی زو زبرستی اس بارے میں نہیں ہے آئیے ہم اس سوال پر آتے ہیں کہ دنیا کو کیا کرنا چاہیے سب سے پہلی چیز دنیا کے سامنے یہ اپیل ہے کہ ظلم اور نائنصافی کو مت بڑھنے دینا جب ایک قوم ظلم کرتی ہے اپریشن کرتی ہے نائنصافی کرتی ہے یہ ایک وارننگ بیل ہے پوری دنیا کے لئے وارننگ بیل ہے ایسی وارننگ بیلز پاس میں بھی بچ چکی ہے ہم دیکھتے ہیں جب ہٹلر نے ایک طرح سے ظلم کیا وہاں کے جوس کے اوپر جب دنیا نے اس چیز کے اوپر آواز نہیں اٹھائی جب اسے نہیں رکا تو آگے جا کر دنیا کو کس طرح کا پرائز پی کرنا پڑا دوسری بات جو میانمار گورمنٹ نے جو آرمی نے اتنا بڑا ظلم کیا ہے اس سے ایک بات بہت کلیر ہو جاتی ہے کہ ان کا کمیٹمنٹ تو یومن رائٹس نہیں ہے اگر وہ یومن رائٹس انسانی حقوق دینے کے تعلق سے کمیٹڈ ہوتے ہیں تو اس ٹائپ کا کام وہ بلکل نہیں کرتے ہیں اسی وجہ سے جو ساری فسیلیٹیز انہیں دی گئی ہیں جو سینکشن ان کے اوپر سے کئی پاورز نے ہٹا دیا ہے جو یہ ٹرسٹ کیا ان کے اوپر وہ اس ٹرسٹ کے لائق بلکل نہیں ہے انہوں نے اپنے ایکشن سے ثابت کر دیا اور اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے فور دے انٹرناشنل کمیونٹی ہم ساری اتنک ریسز سے کہتے ہیں میانمار کی جو ایک قوم کے ساتھ ایک کمیونٹی کے ساتھ جس بے رحمی کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے وہ اس کے بعد آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے ہم بودھس پاپیلیشن سے بھی کہتے ہیں کہ جب شیر کے موہ پر خون لگ جاتا ہے تو ایک کے بعد دوسرا شکار وہ کرتا جاتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چیز بڑھ کر کوئی بھی سیف نہیں رہے گا اگر یہ ظلم اور نائنصافی بڑھے گی آخر میں جا کر کوئی نہیں بچ پائے گا اسی لئے سمجھداری چیز میں اس گلت چیز کو فرسٹ سٹیج پر ہی روک دیا جائے چوتھی بات یہ ہے کہ انٹرناشنل کمیونٹی کے لیے یہ ایک ٹیسٹ ہے انہیں اپنی امپارشیلٹی بتانی ہے اور ویڈاؤٹ انی پریجوڈیس ہر قوم کے لیے وہی رول اپلائے کیا جائے اور اس بری چیز سے روکا جائے ہم دیکھتے ہیں جب یو این کی کئی سارے مشنز چل رہے ہیں تو یہاں پر بھی ایک پیس انفورسمنٹ اور اس کے بعد میں پیس کیپنگ مشن چلنا چاہیے جو کرنا ضروری ہے آئیے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسلمز کو کیا کرنا چاہیے کیا کرنا چاہیے سے پہلے یہ آتا ہے کیا نہیں کرنا چاہیے سب سے پہلی چیز جو بالکل نہیں کرنا چاہیے کہ جو نائنصافی ہوئی ہے اس نائنصافی کو آگے نہیں بڑھانا چاہیے کوئی ایک بھی بودھش شخص یا بودھش مانک یا بودھش پلیس آف ورشپ کو کوئی طرح کی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے یہ ذمہ داری ہے وہ سب لوگوں کی جو انصاف کے لئے کھڑے ہوتے ہیں کیونکہ اسلام نے یہ سکھایا کہ انصاف کے لئے کھڑے ہو جاؤ چاہے خود کے خلاف کیوں نہ ہو کوئی اور ظلم کرے اور کسی اور کو اس کی سزا بالکل نہیں ملنی چاہیے کوئی اور برائی کرے اور کسی اور کو اس کا بھار اس کا ویٹ بالکل نہیں اٹھانا چاہیے دوسری چیز کسی بھی طرح کا ٹیررزم کا ایکشن نہ کرنا چاہیے نہ اس تعلق سے سوچنا چاہیے نہ اس تعلق سے کسی طرح سے حصہ بننا چاہیے بہت سے لوگ جب اس طرح کے انسیڈنس دیکھتے ہیں تو ایک طرح سے گصہ آتا ہے اور وہ گصہ گلت طرح سے جا کر ایکسپریس ہوتا ہے وہ گصے کے وجہ سے وہ زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں دنیا میں فائدہ پہنچانے کی جگہ اس کے لئے بہت ضروری ہے کہ ہم سب کو اپنی مرضی کو اپنے مالک کے مرضی کے آگے سرنڈر کر دینا چاہیے ہماری مالک نے ظلم کرنے سے رکھا ہے اسلام وہ ریلیجن ہے جو سکھاتا ہے سرہ مائدہ میں سرہ 5 آیت نمہ 32 قرآن میں کہ من قتل نفسن بغیر نفسن اور فسادن فلرد فکائن نمہ قتل ناسا جمیع کہ کسی نے اگر ایک معصوم جان کا قتل کیا ایسا ہے جیسے سارے انسانوں کا قتل کر دیا ومن احیاء فکائن نمہ احیاء ناسا جمیع جس نے ایک جان بچا لی ایسا ہے جیسے کہ اس نے سارے انسانوں کو بچا لیا تو میرے برادرز کسی بھی طرح کے ظلم نائنصافی ٹیررزم کی طرف کسی بھی انسان کو اٹریکٹ نہیں ہونا چاہیے بلکہ پوزیٹیو ایکشن کی طرف بڑھنا چاہیے نیگریو ایکشن کی طرف بلکل نہیں بڑھنا چاہیے یہ سب کو روکنا ہم سب کی ذمہ داری ہے تھرڈ چیز جو بلکل نہیں کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ کسی بھی طرح سے پبلک پروپٹی کو ڈیمیج نہیں کرنا چاہیے جب لوگ یہ چیز دیکھتے ہیں اور جب گسے میں آتے ہیں تو گسے میں جو پروٹیسٹ ہوتے ہیں وہ پروٹیسٹ کے اندر جا کر جو مل گیا جو چیز ہاتھ میں آگئی اس کو توڑو اپنی آواز اٹھاؤ یہ آواز اٹھانے کا طریقہ اسلام نے ایکسپ نہیں کیا ہے یہ چیز کسی بھی طرح سے کرنے سے روکنا چاہیے بچنا چاہیے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس طرح سے اسلام کے نام کو خراب نہ کریں لوگوں کے دلوں میں اس طرح سے نفرت اور مسانڈرسٹیننگز کو اور نہ بڑھائیں بلکہ ہماری رسپانسوبلٹی ہے کہ ہم صحیح بات پہنچائیں اور یہ غلط فہمیوں کو دور کریں نمبر چار ہیٹ میسجز نہ کسی طرح سے انوالو ہونا چاہیے نہ ایسے میسجز فارورڈ کرنے چاہیے نہ دل میں وہ نفرت رکھنی چاہیے کئی بار لوگ نفرت کے شکار ہو جاتے ہیں اور دلوں میں نفرت کو بھر دیتے ہیں اور وہ نفرت جا کر کہیں نہ کہیں نکلتی ہے تو یہاں سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جس نے غلط کیا وہ بچ کے نہیں جائے گا اوپر والا ہے ہم سب کو اسی کے پاس واپس لوٹنا ہے کسی کے اوپر ظلم ہوا دنیا میں اسے پیمنٹ ملے گا آخرت میں لائف آفٹر ڈیتھ ہمیشہ کی ہے یہ دنیا کی زندگی تھوڑی ہے یہاں کی پریشانی تھوڑی ہے وہاں کا انصاف بہت بڑا ہے تو اس چیز میں غلط راستے پر نہیں جانا چاہیے نفرت دل میں نہیں بھرنا چاہیے اپنے آپ کو چینج نہیں کر دینا چاہیے اور یہ نفرت والے میسیجز یہ ویڈیوز وغیرہ فورڈ نہیں کرنا چاہیے یہ ویڈیوز جس کے اندھر ہم دیکھتے ہیں بہت سارا فک کنٹینٹ مکس کیا جاتا ہے تاکہ لوگوں کی پیشنز اُبھر جائیں یہ ویڈیوز سے بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے اور ایسی چیزوں سے تکلیف پہنچتی ہے لوگوں کو ایسی چیزوں کو نہیں پہنچانا چاہیے بہت ضروری ہے کہ فیکس اور سچائی پہنچا ہے اور صحیح اور پوزیٹیو ایکشن کی باتیں پہنچیں اب آئیے دیکھتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے سب سے پہلی چیز جو کرنا چاہیے کہ تیمپرری طور پر جو ساری چیزیں چاہیے فوڈ، کلوڈنگ، شیلٹر، میڈیسن وہ ساری چیزوں کا انتظام اور اتنے سارے اتنے لاکھوں لوگوں کے لیے کرنے میں جو ایک انسان کر سکتا ہے وہ سب کو کرنا چاہیے اور بہترین طور پر کرنا چاہیے اپنی پاکٹس میں سے کانٹیبیوٹ کرنا چاہیے لوگوں کی مدد کرنی چاہیے مظلوم جن پر ظلم کیا گیا، نائنصافی کی گئی جو آج تکلیف میں ان کی مدد کرنی چاہیے اور یہ ہماری رسپانسیبلٹی ہے ہم اپنی آسانی سے زندگی جیئے یہ کوئی طرح سے صحیح نہیں ہے دوسری چیز پازیٹیو آوینس کریٹ کرنا چاہیے اور یہ پازیٹیو آوینس کریٹ کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ جس طرح سے اتنے بڑے ظلم کو ہائلائٹ ہونا چاہیے مین سٹریم میڈیا میں اس طرح سے شاید اب بھی ہائلائٹ نہیں ہو پا رہا ہے اور ہم سب کی رسپانسیبلٹی ہے کہ ہم اسے پازیٹیوی ہائلائٹ کریں کریڈبل رپورٹس لوگوں تک پہنچیں صحیح پلان آف ایکشن لوگوں تک پہنچیں کیونکہ یہ پہنچنے سے یہ ہوتا ہے کہ لوگ سوچتے ہیں اور کئی بار وہ میسج کسی ایسے شخص تک پہنچ سکتا ہے جو ہو سکتا ہے آپ سے بہت زیادہ کرے گا اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایسا شخص جو کوئی انفلوینس رکھتا ہے اس چیز میں ایک پازیٹیو آکشن کر سکتا ہے اسی وجہ سے صحیح پازیٹیو انفرمیشن کے ساتھ اوینس کریٹ کرنا چاہیے نمبر تین اور بہت بڑی بات اور وہ یہ ہے کہ کیا ہم نے میانمار سے لیسن حاصل کیا ہے کیا ہم نے اپنے لیسن کو سیکھا ہے ہم سب کے لئے ضروری ہے کہ جو رحمت للعالمین پروف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ہم نے آپ کو نہیں بھیجا سوائے سارے انسانوں کے لئے رحمت مرسی بنا کر کے بھیجا ہم ان کے فالوورز ہیں تو سارے انسانوں کے لئے ہمیں مرسی بننا چاہیے مرسی اس لئے بننا چاہیے کیونکہ یہ اسلام نے سکھایا اللہ کو خوش کرنے کے لئے اور اللہ جب بندے سے خوش ہوتا ہے تو اللہ لوگوں کے دلوں میں بھی ان کے طرف انکلینیشن پیدا کرتا ہے ان کی طرف لوگ مائل ہوتے ہیں یہاں پہ بہت سکھنے والی بات یہ ہے کہ ہم سب کو جہاں کہیں رہتے ہیں جس کسی کمیونٹی کے ساتھ رہتے ہیں اور ہم سب دنیا کا حصہ ہے اور دنیا میں بہت سارے لوگ رہتے ہیں ان کے ساتھ وہ مرسی کا سلوک کرنا چاہیے قرآن نے اس سکھایا سورہ 41 آیت نمبر 34 میں ادفع باللتیہی آسن بری چیز کا جواب دو کچھ اچھا کر کے تو ہمیں وہ بری چیز کا جواب دینا چاہیے اس کو فٹنگ رپلائی دینا چاہیے اچھا کر کے اور یہ ہماری رسپانسوبلٹی ہے ایسی سیچویشن میں ہمیں اس بات کے تعلق سے خاص ریالائز کرنا چاہیے لوگوں سے ملنا چاہیے اچھی طرح سے سمائل کرنا چاہیے گفت دینا چاہیے لوگوں کی مدد کرنا چاہیے تکلیف میں کام آنا چاہیے اور جب ہم یہ چیز کریں گے تو ان سے پوزیٹیف فیلنگز انسانوں کی دلوں میں پیدا ہوتے ہیں اور یہ اللہ کے طرف سے ہیں ان سے ایسے کئی سارے پرابلمز ہمارے سوال ہو سکتے ہیں وہ پرابلمز سے ہم بچ سکتے ہیں خوشگوار زندگی گزارنے کی تمنا ہر دل میں ہوتی ہے لیکن سب نہیں جانتے کیسے گزاری جاتی ہے خوشگوار زندگی خوشگوار زندگی کے اصول جانئے شیخ رضا اللہ عبدالکریم مدنی سے آج کی ٹینشن بھری زندگی میں اپنے آپ کو خوش رکھنے کے اسلامی اصول ہر بدھ رات ساڑھے آٹھ بجے صرف آئے پلس ٹی وی پر بہتر زندگی کے لیے تیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمک سے پہلے ظلم کا شکار ہوتی تھی بیٹیاں مان کر مصیبت اور نحوست زندہ درگور کر دی جاتی تھی بیٹیاں بیٹی راحت بنی اور بہن شفقت بیوی سکون اور ماں کے قدموں میں جنت آدم کی بیٹیاں شیخ شمیم فوزی کے ساتھ دیکھئے اسلام میں کیوں ہے عورت کا بلند مقام ہر بدھ دوپہر ساڑھے تین بجے اور رات ساڑھے نو بجے سیرف آئے پلس ٹی وی پر بہتر زندگی کے لیے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئے پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئے پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے پوائنٹ نمبر پانچ ہمیں پوزیٹیو آوینس کریئٹ کرنا چاہیے روہنگیا کے تعلق سے اور لانگ ٹرم سلیوشن کی ضرورت کے تعلق سے کیا آپ کو پتا ہے ریفیجی سیچویشن کیا ہے جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ریفیجیز کی کرنٹ سیچویشن یہ ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں ہے ایک رپورٹ کے مطابق روہنگیا ریفیجیز بنگلہ دیش میں موجود ہیں بنگلہ دیش نے ایک بہت بڑا کام کیا کہ انہیں ٹیمپوری ریفیج دیا لیکن آپ کے سامنے رپورٹ ہے میٹ 2015 کی میٹ 2015 میں یہ پلان بنگلہ دیش نے پٹ فاوت کیا تھا کہ روہنگیا ریفیجیز کو ساؤتھ میں ایک آئیلن میں شفٹ کیا جائے وہ آئیلن کے تعلق سے ایک بات یہ ہے کہ سرٹن سیچویشن کے اندر وہاں فلڈنگ بہت ایزیلی ہو جاتی ہے جو خود بہت ہی بڑے بات ہو سکتی تھی ہم دیکھتے ہیں کہ کوکس بزار جو سٹی کے پاس ریفیجیز جمع ہیں وہ سٹی بنگلہ دیش کی ایک ٹورزم سٹی ہے اور وہ ٹورزم سٹی کے اندر وہاں اتنے سارے ریفیجیز آنے کی وجہ سے گورنمنٹ کو پرابلمز ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ میں جب اتنے لاکھوں لوگ وہاں آئیں گے تو وہاں کی انسکل لیبر مارکٹ بہت زیادہ ڈسٹرپڈ ہونی کے چانسز ہیں اور ڈسٹرپڈ ہونے کے وجہ سے لوکل پاپلیشن کو ڈفکلٹیز ہو سکتی ہے اور وہ ڈفکلٹیز کو سالف کرنا ہماری ذمہ داری ہے میں آپ کے سامنے چند سلیوشنز رکھنا چاہتا ہوں میرا اے ماننا ہے کہ بہت سارے اور سلیوشنز بھی پاسوبل ہیں اگر ہم سب ایک کمیٹمنٹ کے ساتھ ایک فیلنگ کے ساتھ اللہ کی مدد مانگتے ہوئے سوچیں بہت سارے پوزیٹیو سلیوشن سوچ سکتے ہیں سب سے پہلا سلیوشن وہ یہ ہے کہ ایک امیگریشن پلان بنایا جائے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی ایک مثال ہم لوگوں کو ملتی ہے مارچ دوہزہ سولہ کی ایرب نیوز کی اس رپورٹ میں آتا ہے کہ سعودی نے چار ملین برمیز جو سعودی میں رہتے ہیں ان کو اقامہ دیا یہ جو چار ملین برمیز رہتے ہیں یہ بہت پاپلر بات ہے ایک زمانے پہلے سعودی نے برمہ کے اتنے سارے یہ ریفیجیز کو اور امیگرنٹس کو انہیں اپنایا تھا اور یہ ان میں سے تقریبا 97% مکہ شہر میں رہتے ہیں مکہ شہر میں اگر آپ حرم سے باہر نکل کے دیکھیں تو آپ کو پہاڑوں کے اوپر ریڈ برک ٹائپ کے ایسے گھر دکھائے دیں گے جو نارمل سعودی ہاؤزز سے بہت دکھائے دیتے ہیں تو یہ کون لوگ ہیں یہ برمہ کے لوگ ہیں جو سعودی میں رہتے تھے اور ہم دیکھتے ہیں ان کو ابھی اقامہ دیا گیا ہے انہیں وہاں کا ریزیڈنس پرمیٹ چار ملین کو دیا گیا یہ ایک پرسیڈنٹ ہے جس طرح سے چار ملین لوگوں کو ریفیوج دیا گیا پناہ دی گئی آج یہ تقریباً 1.3 ملین جو روہنگیاز وہاں ٹوٹل رہتے تھے اس پرے انسیڈنٹ سے پہلے اور ان میں سے بہت سارے جو مائیگریٹ ہو چکے ہیں بہت سارے جو اندر اب بھی ہیں اگر انہیں کسی طرح سے کہیں پر پناہ دی جائے تو یہ پرابلم بہت آسانی سے سالو ہو سکتا ہے ہم دیکھتے ہیں بہت افسوس کی بات ہے کہ ان دنوں میں بھی لوگوں نے روہنگیا کی اتنی بڑی کلامیٹی کو سامنے رکھنے کے باوجود اپنے پراباگینڈا اپنے سکورنگ پوائنٹس کی عادت نہیں چھوڑی اور ایک دوسرے کو پلڈاؤن کر کے کسی نہ کسی طرح سے برا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں لوگ اور اس طرح کی کئی باتیں سوشل میڈیا وغیرہ میں چلتی ہیں لیکن یہ بہت افسوس کی باتیں ہیں یہ ہیں آپ کے سامنے 50 مسلم میجارٹی کنٹریز یہ مسلم میجارٹی کنٹریز ان میں سے تھوڑے تھوڑے اگر امیگرنٹس کو لے لیں بہت آسانی سے پرابلم سالو ہو سکتا ہے 57 OIC کنٹریز آپ کے سامنے ہیں یہ 57 کنٹریز تھوڑے تھوڑے امیگرنٹس کو لے لیں تو کتنا آسانی سے سالو ہو سکتا ہے روہنگیا ریفیجیز کو سیٹل کرنے کے تعلق سے سیکنڈ پرمننٹ پلان اور جس پلان کو میں نے نام دیا ہے فارم لینڈ پلان اس پلان کے اندر میرا پروپوزل یہ ہے کہ یہ جو لوگ آئے ہیں ریفیجیز آئے ہیں یہ کوئی وہاں کے بھکاری نہیں یہ بیگرز نہیں یہ وہاں کے کام کرنے والے فارمرز ہیں جو اپنی زمینوں پر کھیتی کرتے تھے اپنے پیٹ کو پالتے تھے اپنی فیملیز کو پالتے تھے بلکہ اپنے طور پر ایک پوشش کرتے تھے وہاں کے ظلموں کے باوجود اپنی زندگی بتا رہے تھے کیوں نہ ایسا کیا جائے یہ پاپولیشن کے لیے انہیں سیٹل کرنے کے لیے ان کے لیے فارم لینڈ پرچیس کیے جائیں اور انہیں کم سے کم اتنا ذریعہ ماش دیا جائے کہ وہ ایک سیزن فارمنگ کر لیں اور اتنا سٹارٹ کر لیں بلکہ آپ انہیں ایک طرح سے ایک لونز کی طرح بھی دے سکتے ہیں جو آہستہ آہستے وہ پی آف کریں اپنے آپ کو سٹل کرنے میں اگر آپ دونیشن کے طور پر سیٹ اپ کرتے ہیں ویلن گوڈ نہیں کر سکتے ہیں تو مایکرو فینانس کے ساتھ اگر انہیں وہاں پر سٹل کیا جائے وہاں سے فارمنگ کے ذریعے جو انکم کے ذریعے بھی ان کو سٹل کیا جائے سکتا ہے اور انیشل کیپٹل اماؤنٹ کچھ حد تک آہستہ آہستہ کر کے ریکمور بھی کیا جائے سکتا ہے یہ فارم لینڈز بنگلہ دیش میں خریدے آسکتے ہیں انڈونیشیا میں خریدے آسکتے ہیں ملیشیا میں خریدے آسکتے ہیں یا اور کسی سوٹیبل ریجن میں کیے آسکتے ہیں یہ پاپیلیشن کو وہاں پر ٹرانسپورٹ کر کے وہاں جا کے سٹ اپ کیا جائے اور وہ ایک بڑا انویسمنٹ ہوگا جو اس کنٹری کو ملے گا جب اتنے لاکھ لوگوں کو سٹل کرنے کے تعلق سے ایک فنڈ کریٹ کرنا چاہیے ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامیک بینکس وغیرہ کو اس میں ایک فنڈ کانٹریبیوٹ کرنا چاہیے گورنمنٹس کو فنڈ کانٹریبیوٹ کرنا چاہیے اگر آپ امیگنٹس کو لیتے ہو لے لیجئے اگر نہیں کر سکتے ہیں کم سے کم ایک فنڈ کانٹریبیوٹ کرو اس فنڈ کو کریٹ کرنے کے بعد اس طرح سے انہیں لانگ ٹرم سٹل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اسی طرح مسلم چارٹیز یا انٹرنیشنلی سے مسلم نہیں جو بھی چارٹیز ہے انہیں اس میں کانٹریبیوٹ کرنا چاہیے تاکہ انسانیت کے اوپر جو ظلم ہوا جو انسان اس طرح سے پریشان ہے انہیں ایک طرح سے ری سٹل کر کے اپنے اپنی جگہوں پر اپنی زندگی آگے بتانے پیسفولی زندگی گزارنے کا انتظام کیا جائے نہ کہ وہ وہاں پر فرسٹریٹڈ بیگرز کی زندگی گزارے یہاں وہاں کے دیر وے پیسوں کے اوپر وہ زندگی جیے اور کچھ ملے نہیں تو وہاں پر اور بہت بڑا ایک یومانیٹیرین کیٹسٹروف کریٹ ہو سکتا ہے تو یہ ہم سب کی ایک رسپونسیبیلیٹی ہے تھارڈ پلان یہ پلان کا میں نے نام دیا ہے وان فیملی فار وان فیملی پلان آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ورلڈ کا مپ یہ ورلڈ مپ میں آپ دیکھیں کہ کتنا زیادہ گریم کلرڈ ہے اور یلو کلرڈ ہے اور کتنا کم گری کلرڈ ہے کیا آپ کو پتا ہے یہ کیا ہے یہ جو آلماست نائنٹی پسینٹ آف دنیا آپ کو کلرڈ دکھ رہی ہے وہ کیا ہے یہ وہ کنٹریز ہے جنہوں نے نائنٹین فیفٹی ون اور نائنٹین سکسٹی سیون کا ریفیجی کنونشن ایکسپٹ کیا ہے اس کے سگنٹریز ہے وارلڈ کے وان نائنٹی فائی کنٹریز میں سے وان فورٹی سکس کنٹریز سیگنٹریز ہے یہ وان فورٹی سکس کنٹریز میں اگر ریفیجیز پہنچ جائے انہیں کچھ ڈاکیمنٹیشن بھی دینے کی ضرورت نہیں کوئی ویزا پرسیجر کی بھی ضرورت نہیں ہے وہ ڈریکلی وہاں پر ریفیجی کنونشن کے مطابق ریفیجی لاس کے تحت وہاں آسائلم سیکھ کر سکتے ہیں اور دیس پیپل اپنی سیچویشن کے اعتبار سے وہاں پر پہنچ سکتے ہیں ایک سیٹ بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ میانمار ریجن کے آس پاس کی ساری کنٹریز یہاں تک کہ آپ دیکھیں گے کہ بنگرادیش، انڈیا، ملیشیا، انڈونیشیا، تھائیلنڈ یہ ساری کی ساری کنٹریز اس ریفیجی کنونشن اور پروٹوکال کی سگنٹریز نہیں ہیں تو تھوڑا سا پرابلم تو کریئٹ ہو رہا ہے لیکن اس سے آگے بھی تو دنیا ہے اس سے آگے کی دنیا کی طرف دیکھئے جب آپ اس سے آگے کی دنیا کی طرف دیکھتے ہیں تو بہت ساری ایسی کنٹریز ہیں وہ ساری کنٹریز میں جو لوگ رہتے ہیں اگر ایک کارڈنیٹنگ ایجنسی فاکس بزار جہاں پہ ہے امیگرنٹس وہاں پہ اگر تیار ہو جائے اور لوگ اگر یہ کہیں ون فیملی کو ون فیملی ٹیک کیر کرے گی ون فیملی کو ون فیملی ٹیک کیر کرے گی کیا آپ کو پتا ہے جب مکہ سے لوگ چھوڑ کر مجبودی کے طور پر جو امیگرنٹس وہاں سے نکلے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور پہنچے تھے مدینہ تو مدینہ کے لوگوں کو ٹائٹل کیا ملا؟ انسار اور انسار کا کیا کام تھا؟ وہ لوگ مدد کرتے تھے کیا مدد کی انہوں نے؟ انہوں نے انہیں اکوموڈیٹ کیا وَيُوْثِرُونَ عَلَىَٰا نَفُسِهِمْ وَلَوْكَانَ بِهِمْ خَسَاسَا کہ وہ لوگ خود مشکل و تنگی میں تھے پھر بھی انہوں نے ان کو اپنے اوپر ترجیح دی یہ ایک ایگزامپل ہے پریکٹیکل ایگزامپل جو انسانیت دیکھ چکے ہیں کہ ایسا ہوا یومن ہسٹری کے اندر کہ مکہ سے جب لوگ وہاں کے ظلم اور ناانصافی کو برداشت نہیں کر سکے وہاں سے بھگائے گئے مسلمز کو تو مدینہ کے مسلمز نے انہیں اوپن آرمز کے ساتھ ویلکم کیا کیا ان لوگوں کو کچھ لوگ ویلکم نہیں کر سکتے ہیں کیا اس طرح سے سارے کنٹریز میں سے کہیں بھی کوئی بھی شخص اگر ویلکم کرنا چاہتا ہے تو آپ کے کنٹری کے لاؤز اگر آپ کی کنٹری سیگنیٹری ہے تو اس طرح سے ریفیجیز کو ایکسپ کر سکتی ہیں اور آپ افیشلی لیگل طور پر ان کے لیے وہاں کی سٹیزنشپ یہاں تک کا حاصل کر سکتے ہیں یا لانگ ٹرم سٹے حاصل کر سکتے ہیں یہ بھی ایک پلان ہے لیکن پاسیبل ضرور ہے یہ میں نے تین سجیشنز دیا اور بھی بہت ساری آئیڈیاز ہیں لیکن سوچیں گے تو ملے گی اگر کیر کریں گے تو ملے گی اپنی زندگیوں کے ساتھ اگر ہم بزی ہیں اور سوچنے کا وقت ہی نہیں ہے پھر کیا ہو سکتا ہے پھر تو کچھ نہیں ہو سکتا لاسٹ اور چھٹا سٹیپ جو ہمیں لینا چاہیے وہ یہ ہے کہ میانمار کے اندر جو حکومت ہے جو لوگ ہیں وہ بھی تو انسان ہے انہوں نے غلط کیا اس میں کوئی شک نہیں لیکن وہ انسان ہے انسانوں کے سینوں میں دل ہوتا ہے اور اللہ جسے چاہے ہدایت دے اوپر والا ان کی دلوں کو کھول دے اس کے لئے بہت ضروری ہے کہ ہم ان تک پوزیٹیو میسیجز پہنچائیں اور یہ پوزیٹیو میسیج پہنچا کر ان تک کوئی بات کہنی کی ہم کوشش کریں میں آپ کے سامنے ایک رپورٹ رکھنا چاہتا ہوں میانمار ٹائمز کی یہ رپورٹ ہے اکٹیو فیس بک یوزر ہے ابھی یہ ایک سال میں ہو سکتا ہے اور ایک آدمی لین بڑھ گئے ہوں گے یہ جو اکٹیو فیس بک یوزر ہے یہ ایک ذریعہ ہے ان تک میسیج پہنچانے کا میانمار میں کیونکہ بریٹش حکومت ہو چکی ہے تو انگلیش انہوے بہت سائے لوگوں کی سیکنڈ لینگویج ہے بہت سائے سکولز انگلیش میڈیم ہے اس وجہ سے بہت سائے لوگ خاص طور سے جو انفلینچل تپکہ ہے وہ انگلیش جانتے ہیں انگلیش بھی ایک میڈیم ہے آپ سب ٹائٹلز کے ساتھ بھی اچھے میسیجز ان لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں میں آپ سب سے اپیل کرتا ہوں کہ اچھے میسیجز سوشل میڈیا وغیرہ کے ذریعے ٹارگٹڈ طور پر بھی بوسٹ کے ساتھ بھی پہنچائے جا سکتے ہیں فیس بک میں یہ فیچر ہے کہ اگر آپ کچھ ایڈیشنل چارچ پہ کریں تو فیس بک وہ آپ کے میسیج کو ویڈیو کو خاص وہ لوگوں کے لیے یعنی میانمار کے لوگوں کو دکھائے گا ان تک وہ بات پہنچے گی ہم چاہتے ہیں یہ لاب اور انڈسٹیننگ پہنچے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ اسلام حقیقت میں کیا سکھاتا ہے ہم لوگوں تک پہنچائیں تاکہ مسانڈسٹیننگز یہ غلط فہمیاں اور ان کی وجہ سے یہ سارے پرابلم جو کریئیٹ ہوتے ہیں یہ پرابلم ہم دنیا بھر میں اوائیڈ کر سکتے ہیں ایک صحیح بات پہنچا سکتے ہیں ایک انڈسٹیننگ والی بات پہنچا سکتے ہیں پھر ہر انسان کا خود کا چوئیس ہے وہ جو چاہے وہ خود کریں لیکن وہ میسیج کو پہنچانا ہماری رسپانسیبلٹی ہے آخر میں یہ سارے پرابلم کا سلیوشن کیا ہے یہ سارے پرابلم کا ایک ہی سلیوشن ہے ظلم ایک انسان کر سکتا ہے دنیا میں دنیا میں ریسزم کے اندر کسی کو ٹارگٹ کر سکتا ہے دنیا کے اندر انٹالرنس کے ساتھ کام لے سکتا ہے لیکن کیا وہ اس بات کو بھول گیا کہ ہم سب کا مالک ہے ہم نے اپنے آپ کو تو نہیں بنایا ہم نے اس دنیا کو تو نہیں بنایا اوپر والے نے بنایا اسی کے پاس ہمیں واپس جانا ہے پورا انصاف ہوگا انسانوں کے ساتھ اس کے لیے اس مالک کے لیے ہمیں برائی نہیں کرنی چاہیے وہ سارے لوگ جن پر ظلم آج ہوا وہ سارے بچے وہ ساری عورتیں وہ سارے کے سارے انسان انصاف مانگیں گے اسی مالک کے سامنے اور انصاف ملے گا ہر وہ شخص جس نے گلت کیا یا گلت کو سپورٹ کیا وہ ان سارے انسانوں کو کیا جواب دے گا ہم سب اوپر والے کے سامنے جب کھڑے ہوں گے تو وہ اصل زندگی ہماری یہ زندگی تو ایک امتحان ہے ٹیسٹ ہے کوئی امیر ہے کوئی گریب ہے کوئی پاورفل ہے کوئی ویک ہے اصل زندگی تو وہی ہے اور وہی پر سلیوشن ہے غلط کرنا ہے غلط کرو صحیح کرنا ہے صحیح کرو لیکن صحیح راستے پہ ہم چلیں گے تو فائدہ تو ہمارا ہی ہے اور اگر نہیں چلیں گے تو نقصان بھی ہمارا ہی ہے یہ ایک کلیر میسج ہے آپ سب برادرز کے لیے آپ سب سسٹرز کے لیے دنیا کے انسانوں تک ہمیں سچائی کے میسج کو پہنچانا ہے اچھائی کے میسج کو پہنچانا ہے انڈسٹیننگ کے میسج کو پہنچانا ہے برائی سے بچنے سکھانا ہے اور یقیناں غلط کر کے بھی ایک انسان کچھ حاصل کر سکتا ہے لیکن وہ چیز کا پیمنٹ بہت بھاری پڑے گا لیکن اس سے زیادہ حاصل کر سکتے ہیں اچھا کر کے اگر میانمار آرمی پیار اور محبت سے کام لیتی اگر وہاں کے لوگ پیار سے کام لیتے ہیں انڈسٹیننگ سے کام لیتے ہیں تو یہ سارے لوگ ان کے پروگریس کا حصہ بنتے ان کے دیولپمنٹ کا حصہ بنتے پیار اور محبت سے بہت زیادہ حاصل کر سکتے تھے اور کوئی پیمنٹ نہیں کرنا پڑتا بلکہ اس سے فائدہ ہی ہوگا اس کے بینفٹس ملتے رہیں گے اس کا پروفٹ ملتا رہے گا تو یہ ہم سب کے لیے ایک رمائنڈر ہے آخر میں ایک انسان کو چوائس کرنا ہوگا کہ وہ صحیح راستہ لیتا ہے یا غلط راستہ لیتا ہے وہ اچھی چیز کرتا ہے غلط چیز کرتا ہے ہم اللہ سے اوپر والے سے یہی دعا کرتے ہیں کہ ہم سب سچی اور اچھی چیز کو پہچان کر اس کو سپورٹ کریں اور غلط اور ظلم اور زیادتی اور برائی کو پہچان کر اس سے اپوز کریں اسے روکیں اور روکنے میں اس کا ذریعہ بنیں یہی سچی چیز ہے سچائی کے لیے اچھائی کے لیے اسی چیز کے لیے ہم سب کو جینا ہے اور اسی چیز پر ہم سب کو مرنا ہے جزاک اللہ خیر و آخر الدوانا ان الحمدللہ رب العالمین موسیقی